اسلام علیکم ڈیر سوئنٹس کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو ڈیر سوئنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مطالعہ پاکستان نائیت کلاس کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کسٹن جو مجھے امپورٹنٹ کسٹن لگتے ہیں اور جو بورڈز کی ویپر میں پچھلی دفعہ آئے ہیں تو سب سے پہلے ڈیر سوئنٹس چپٹر نمبر ون جو ہے اس کے آپ دیکھ لیں چپٹر نمبر ون جو ہے اس کے ایک تو یہ ایکسرسائز والے آپ نے لازمی کرنے ہیں یہ ایکسرسائز والے ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینے ایکسرسائز والے یہ چار سوال یہ ہیں اور دو سوال یہ ہیں اندستان میں ایسٹ انڈیو کم کرنے کا مقصد کیا تھا اور اب یا پھر کبھی نہیں اس سوالے سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے اس کے علاوہ بیڈیو سوئنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پہ نظریہ کے لغوی معنی ٹھیک ہے نظریہ کے حوالے سے آپ سے کچھ نے پوچھا جا سکتا ہے یہ لازمی کر کے جائیں اس کے بعد دی ایسٹ انڈز یہ دو شدی تحریک کے بانی کیا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے ٹھیک ہے یہ جو ہے ایمپورٹنٹ چیزیں اس کے بعد یہاں پہ یہ کر لیں نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے یہ دی ایسٹ انڈز ان سب کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ میں جو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان میں سے بھی کوئی اور ہو سکتا ہے آج ہے اس کے بعد یہ ایمپورٹنٹ چیزیں یہ آپ لازمی کریں مسلم ملت کے ساتھ کے حقیقی علاقبال نے اور اقلیتوں کے تحفظ کے لئے قیدیعظم نے کیا کی بارے میں کیا فرمایا ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں یہ بڑا ضروری ہے جی اسلام میں کن اقایت پر ایمان لانا ضروری ہے یہ کسٹن عقید تحید سے کیا مراد ہے اس کا ترجمہ لکھیں تو یہ ترجمہ والے بڑے ایمپورٹنٹ ہیں یہ لازمی کریں اس کے بعد عقیدہ رسالہ جی شاہر گست میں بھی آپ نے شاید پڑا ہو تو عقیدہ رسالہ سے ریلیڈڈ پڑھ لیں اگر نہیں پڑا تو یہ کر لیں عقیدہ رسالہ تھی ایمپورٹنٹ چیز ہے ارکان اسلام کون سے یہ بڑے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ لازمی کیجئے گا یہ ترجمہ جو ہے یہ لازمی کیجئے گا زکاة کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو یہ صحیح سے کیجئے گا اس کے بعد روزے کے متعلق کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب لانگ اس کے اندر پڑھیں گے تو خود خود قانون کے حکمرانی پر چند جمل ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ لازمی کیجئے گا اخوت کے بارے میں حضرت سلم کا ارشاد اور باقی یہ دیکھ لیں اتحالے سے ٹھیک ہے اس کے بعد دو قومی نظریہ ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ چیز ہے لازمی کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ مغلی سلطنت کی بنیاد کسند رکھی یہاں پہ ڈیشن کو اس نے آتا ہے کہ مغلی سلطنت کا پہلا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا اور آخری بادشاہ پہلا جو تھا زہر الدین بابر اور اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ تھا وہ تھا آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ زفر ٹھیک ہے تو یہ لازمی کیا مغلی دور کے چند مشہور حکمران اہمائیوں بابر اکبر جہنگیر شاہ جھان اور انگزیب ٹھیک ہے تو یہ ایک چند مشہور جو ہیں ان کے نام میں آخری مغل حکمران کے بارے میں یہ آخری بادشاہ زفر تھا ٹھیک ہے اس کے متعلق یہ لکھا ہوئے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد یہ سن سرسید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئی ٹھیک ہے ان کے والے سے کوسٹن ہے جی اور چودر رحمت علی کب اور کون یہ کوسٹن ہو سکتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد یہ تو پہلے سے ہی ہم نے کیا ہوئے ٹھیک ہے قومیت کے بارے کی تعریف جو ہے قدیعظم کی روز ہے ٹھیک ہے تو یہ کر لیں صحیح سے اس آدمین کے انسر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد قدیعظم کو تحت کرنے کیا فرمائے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ یکم جولائی والا تو پہلے سے کیا ہوئے تھے تو یہ دیئر سونڈ پہلے چپٹر کی جو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں اب دوسرے چپٹر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرے چپٹر کی امپورٹنٹ کوسٹنز دوسرے چپٹر کون سے ایک تو دیئر سونڈ یہ ایکسرسائز والے آپ نے کر لینے اچھی طرح یہ ایکسرسائز کے کوسٹنز ہیں یہ لازمی کر لیں ہر صورت کر لیں یہ لازمی کریں ایکسرسائز کے کوسٹنز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیئر سونڈ یہ یہ چیزیں کر لیں یہ ایکسرسائز کے کوسٹنز یہ تو لازمی کرنے ہر صورت میں اور باقی جو اور زیادہ امپورٹن ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی نشانی لگا جاتا ہوں یہاں پہ جی مسلم کی قیام مسلم کی قیام کے مقاصد جو ہے یہ امپورٹن چیز ہے یہ لازمی کیجئے گا اور ادھر ڈی ایسونز ایک بڑا امپورٹن ایک شارٹ کسٹن تھا آئی ٹھنک وہ بھی اس میں نہیں مل رہا مجھے بار ادھر ایک شارٹ کسٹن تھا بیر امپورٹن جی وہ لازمی اگ برکار لیتے تو صحیح تھا تحریک خلافت کیا تھی یہ تھوڑا اس کے بارے میں تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھی ٹھیک ہے یہ امپورٹن چیز ہے تحریک حجرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ آپ لازمی کیجئے گا اس کے بعد دیر سورنز یہاں پہ آ جاتے ہیں قدیعظم کے چودہ نقاط یہ شارٹ لانگوست میں بھی آپ نے کرنے اور اس کے بعد یہ ان کو دیکھ لی جی گا نئے رپورٹ کی چند جملے کریفت مشن دو تجویز یہ لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے بنیادی مقاصد ہیں یہ جی اور ان میں اب امپورٹن کوئی نظر تو نہیں آرہا ریڈ کلف ایوارڈ کیسے کہتے ہیں اور یہ انیس سو چیلیس میں عبوری حکوم پانچ مسلم وزیراک ارکان کے نام ٹھیک ہے یہ امپورٹن چیز ہے اور تقسیم میں یہ پنجاب کے تقسیم کے لیے کونس نومیندے ہی ہو سکتا ہے ہاں یہ میرے خیال میں یہ دو ججز تھے نا ان کے نام لکھنا ہے یہ جو بڑے ججز امپورٹن سے ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے مونمونیر دو ججز ٹھیک ہے یعنی کہ پنجاب کے تقسیم کے لیے دو مسلمان ججز کے نام یہ اشارت کو اس نے میرے خیال میں آیا تھا تو یہ سئی سی کیجئے بنگالی حد کمیشل کونس نومیندے یہ بھی کر لیجیگا تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہیں یہ تھوڑی کر لینا لازمی اس کے بعد یہاں پہ آگے آ جائیں تو گاندی کب اور کس نے قتل کیا ٹھیک ہے یہ امپورٹن چیز یہ امپورٹن کسٹن ہے اس کو کیجئے گا سنتاس مہدہ کیا تھا اس کو دیکھ لیجئے گا باقی بھی ان کو دیکھ لیں لہکتل خان کو کب شہیر کیا گیا ٹھیک ہے اور ان کے آخری الفاظ کیا تھے اور انہوں نے ملی اطراف کس طرح کیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا کر لیجئے گا امپورٹن چیز ہیں پھر یہ کسٹن بڑا امپورٹن اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے یہ بڑا امپورٹن کسٹن ہے اور اس کے بعد یہ سنت ون یونٹ سے کیا مراد ہے ون یونٹ ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے امپورٹن ہے انہی سو چھپن کا آئین کیوں نہیں چل سکا ٹھیک ہے یہ امپورٹن کسٹن ہے اور کچھ ریاستوں کے متعلق جو تھا کن ریاستوں نے پرکستان کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے یہ تھوڑا کر لیں اس کے بعد یہ سنت جو ہے یہ اکسٹھ آئین کی آلی چند نقات جو ہیں یہ خصوصاً آ جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر کتنی تھی لڑکی کی عمر کتنی ہو رہی چاہیی کہ یہ سوالے سے امپورٹن چیز ہے اور یہاں پہ جی ڈیئر سورنٹس انہی سو پینسٹن پاک فضائیہ کا کیا کردار تھا ٹھیک ہے یہ امپورٹن چیز ہے اور اس کے بعد ایک لیگل فریم ایک اور بھی کسٹن یہاں پہ ہے سان نابری آرمی پبلک سکول پشاور کب ہوا ٹھیک ہے یہ مشرق پاکستان کے لیدگی کے اسباب جو ہیں یہ کر لینا ہم باقی یہ دیکھ لیں کس سوالے سے تو یہ دو چپٹر کی ڈیئر سورن موسٹ امپورٹن کسٹن تھے مجھے جو لگے ہم ایک دو کسٹن میرے خیال میں اس ایکسائیز میں بھی ہیں اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس بک کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں ٹھیک ہے بک کو پڑھیں اس میں موسٹلی کسٹن جو ہوتے ہیں یہ کسٹن اب دیکھیں ریاستوں اور قبائل لاکوں پاکستان سے الہاک جو تھا یہاں پہ نہیں انیس سو ستر والا ایک تھا یہاں پہ دیئر سونٹس وہ آپ لازمی کر لیں ہاں یہ لیگل فریم وارک آڈر یہ جو ہے انیس سو ستر اس کی دو خصیات جو تین ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کر لیں ایک یہ کر لیں یہ لاسٹ والی کرتے ہیں تو یہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمی کر کے جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کا ان کا یہاں عیوب خان کے دورے اسباب کیا تھے ٹھیک ہے مارشل لاک اسباب کیا تھے سیاسی قیدت فقدان تھا انتخاب کلتوا نوکر شائق کا کردار پارلمانی نظام کی نقامی یہ جو کچھ تھے اسباب دستور سازی مسلسل رکاوٹ تو یہ پانچ ایک ہیں میرے خیال میں شاہد اس نے دو تین کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے تو یہ بہتر ہے ڈیسونٹس آپ بک کو زیادہ زیادہ پڑھیں ٹھیک ہے جتنا کر سکتے ہیں تو یہ دو چپٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ کسٹنز ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ لازمی کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی جو چپٹرز ہیں ان کی بھی امپورٹنٹ کسٹنز دیکھیں گے تو میدے ڈیسونٹس آپ کو ویڈیو اچھی لگ گئے ہو کی ویڈیو اچھی لگ گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ